اور پہلے حصے میں کلی مالی صاحب جو ہیں اللہ و اقبال کی شاعری پہ گفتوک کریں گے ان کا اپنا ایک انداز ہے اور ان کی کافی اسنسلیم ان کا مطالعہ ہے اور اس جو گفتوک کر لیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو موقع دیں گے اپنے سے جو لوگ ان سے اس موضوع پر سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں گے دوسرا حصہ مشاعرہ کا ہے جو سے فارم بات شروع ہو جائے گا لیکن ایک ابھی تھوڑے دیر پہلے آیاز بھائی یہاں سب لوگ ان سے درخواست کر چکے ہیں یہ بھی بہتے کہہ رہے تھے کہ دکھوڑے وہاں سے میوزیشنز آتے ہیں کلواز ہیں ان سے ہم کچھ نہ کچھ بڑے بلکہ بہت زیادہ ان کو نوازتے ہیں اور ہزاروں میں نوازتے ہیں لیکن جب ہماری یہ بزرگ آتن ہیں ہندوستان سے اور ایسی جگہوں سے تو ہم ان کے لیے اکثر ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہم دے نہیں پاتے ہم نے اس پروگرام کو مفترک ہے سب کسی کو کوئی ٹکٹ نہیں ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خود اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور ہر شخص کچھ نہ کچھ کانٹریبیوشن کچھ نہ کچھ اپنے طور پر جو سمجھتا ہے کہ ان جیسے ان کے لیے کچھ بھی انہوں بہت کم ہے لیکن اگر ہم کو ان کی عزت ہے اور غیترام ہم ان کا کرتے ہیں تو وہ نہیں ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے سامنے ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں نے دے دیئے ہیں میں بہت مشکل ہوں ان کا لیکن اگر کسی نے نہیں دیئے ہیں تو میں درخواست کروں گا بلکل آبیزانہ درخواست کروں گا کہ عدب نوازی کا تقاضی یہ ہے آپ نے ان بہت قابل ترین لوگوں کی عزت اوزائی اور حسنہ اوزائی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ضرور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور کچھ نہ کچھ جو ہے نویس سلسلے میں ان کے لیے دے رہے ہیں آیاز بھائی جو ہیں یہ کلیٹ کر رہے ہیں جس کو بھی کچھ دینا وہ چیک دینا وہ کچھ دینا وہ ان کو دے دیں یہ سارا ہم نہیں دے رہے یہ ان کو جائے یہ ہم نے کوئی اپنے لیے پر ایسا نہیں رکھا ہے اور میں بتاتا چلوں کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ اردو سرکل آف نورت امریکا کے زیر اعتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے پاکستان لینگ میں اور ایکسپریس نیوز شکاگو اور یہ بڑی ایک پہلی مرتبہ یہ بھی ایک بڑا موقع ہے تاریخ کہ پہلی مرتبہ میں پبلک لیے انامز کر رہا ہوں کہ شکاگو وہ پہلا شہر شکاگو میں پہلا چینل ہے ایکسپریس نیوز جس نے یہاں کی ایکٹیوٹیز کور کرنے شروع کی ہیں میں یہاں اس کا بیورو چیف ہوں یہاں پر اور تقریباً ہر ہفتے یہاں سے ایک نیوز ریکوڈ جا رہی ہے جو شکاگو راونڈب میں لکھتا ہوں اور دو ٹائمز میں یا پاکستان لینگ میں بلکل اس کی ویڈیو ریپورٹ جو ہے وہ ایکسپریس نیوز میں بھی جا رہی ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو بھی ضرور دیکھئے گا ای تنگ سکس وان سکس ہے چاندر نمبر تو آپ کی پیٹنائزیشن کی ضرورت ہے ہمیں اشتہاروں کی بھی ضرورت ہے اگر جو لوگ کاروواری حضرات میں بیٹھ ہیں تو ایکسپریس نیوز اور پاکستان لینگ کیا رکھا اس کو نہ بھولیں اردو سرکل کے پرگراموں میں آپ لوگ آتے ہیں ہماری بہت حسنا فضائیں ہوتی ہے ان تمام اداروں کی اور میڈیا آوٹلیٹس کی بھی سرپرستی بہت ضروری آج نہیں لیکن یہ کہ اس کو ذہن میں رکھیں شکریہ خواتین حضرات السلام علیکم مجاہد نے جو ہے کنٹیوویشن کی بات کی ہے یہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر آج میں کچھ دے لیکن اگر آپ لوگ دینا چاہیں تو یہ آپ کی بریادی لی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان ہو ہم کچھ نظر آنا پیش کریں اور اگر کوئی چک لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اردو سرکل افنارد امریکہ کے نام لکھیں بہت بہت شکریہ میں درخواست کروں گا توجھر بچاہتا ہمار کی جیسے کہ آپ معلوم ہیں کہ جو پروگرام ہے یہ اردو سرکل افنارد امریکہ باکستان لینک ایکسپریس نیوز جو کا سپانسر پروگرام ہے اور اکراکا اور یہ چاروں جو آگنائیزیشن ہیں یہ کوئی نئی نئی ہے آپ کے لئے کھریم آجیس صاحب اس میں کہیں تریبی کہیں پتھے ہیں وہ آ رہے ہیں لیکن میں اس وقت کچھ آروں کے وقت ہم کچھ کاروائی کش شروع کر دیں ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی کہ ہم یہاں اکراہ میں بیٹھے ہیں اور اکراکا ماشاءاللہ ہم ہمیشہ یہ جگہ ہے یہ بڑی فیازی کے ساتھ اکراہ میں استعمال کرنے لیے بھی تو یہ بھی وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کار جو ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں یہاں کے جو مسائل ہیں تعلیم کے اور اس پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم میں استعمال کروں اور اس سے پہلے کہ میں اس جانب آؤں کے جزانی پر جانا چاہ رہا ہوں میں پروگرام کا باقائدہ آغاز کرنے چاہتا ہوں اور درخواست کروں گا جعبید اسلام صاحب سے کہ میں یہاں تشریف لائے اور تلاوت اکرام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں اسلام علیکم اوضو باللہ من شہیتوانی رکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبْأَصْرِنَ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْئِ اِلَا الَّذِينَ عَمْنُوا عَمِلُوا الصُّعِحَاتِ تَوَاسْعُ بِالْحَقِ تَوَاسْعُ بِالْحَقِ تَوَاسْعُ بِالْسَابِ صدق اللہ یہ سوصلہ جو آج کا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے سارے اہلِ علم بھی بیٹھے ہیں عدب نواز بھی بیٹھے ہیں اور اس سوصلے کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور میں درخواست کروں گا سب سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ خاضر سے جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک تنہیق پانی تھی کہ میں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ آ کر یہاں پر مقتصر نہیں بتا دیجئے کہ آج کل کیا مسائل ہیں تعلیم مسائل کیا ہیں امریکہ میں اور کس طرح ان سے نفت آزمہ ہو سکتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم صلح عزیز خواتین اور حضرات اس تفریر کو فل اپ ڈا بلینکس کرتے ہیں اور اس کا محصر صرف انٹرٹینمنٹ ہے کہ بھی اگر آپ سنجید کے سے کچھ بات سن لیں تو شاید میرا کہا سنا معاف ہو جائے ابھی جو صورت پڑھی گئی ہے صورت اولہ صرف اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں اس کے پیغام سے ہی واقف ہیں ابھی نیا سال شروع ہوا ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے صورت کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ لوگ جو ہماری عمر کے پھیر میں ہیں ان کے لئے دور رہا ہے اور بعض کے لئے منزل پہ پہنچ گیا ہے ایک شخصیت جنہیں ہم یہاں مسکر رہے ہیں وہ ہمارے عتش صاحب ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں اور وہ ان کے صاحبزادے بیگم صاحبہ تشریف لائیں ہماری لئے بہت عزت افضائی کی بات ہے ہر موقع پر وہ یاد آتے ہیں ابھی میں کچھ پرانی تصویریں دیکھ رہا تھا وہ تصویریں تو ملی ہنسیروں کے خطورت تو نہیں تھے میرے پاس لیکن ان تصویر بھتا میں ان کا چہرہ بھی بہت روشن موجود تھا اور ہمارے ڈاکٹر عبدالوحید فخری صاحب جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں جو کہ محفلوں کی جانتے بلکہ خود ان کے ہاں محفلے ہوتی تھی وہ اب اس حال میں ہیں جنگی کے آپری منازل میں جہاں ماری دعاوں کی انہیں بہت ضرورت ہے ویسے دعاوں کی ہم سب ہی کو ضرورت ہے لیکن کچھ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے تو یہ کسی دارے کے قیام میں ان کے رہنمائی غیر معمولی رہی ہے تو اس صورت کو جب امام شافی نے پڑھا اور اس پر تدبر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف یہ ایک صورت نازل ہوتی تو انسانیت کی بہبوت کے لیے یہ کافی تھا کیونکہ یہ ہمیں سبق دلاتی ہے کہ زمانہ گزر رہا ہے اور ہم لوگ سال گرہ بھی مناتے ہیں ڈیر بھی مناتے ہیں نیو یئر سیلیبریشن ہوتی ہے جہاں ہم وقت کا استقبال کرتے ہیں جو آنے والے بھول جاتے ہیں جو گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں ہے اور یہ ریمائنڈر پران ہم کو دلارہا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس کو ہم کیسے استعمال کرنے ہیں جو جانے والا ہے وہ اگر ضائع ہو گیا تو آنے والا بہت ضائع نہ ہو اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ ایمان کامل ہو عمل صالب ہو جو حالات ہیں اس پر صبر کیا جائے اگر مشکل ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے وطواسو بالحق کے لیے اور سچائی کے لیے صداقت کے لیے حمد کے لیے ملاب کے لیے انسانی بہبود کے لیے اور اس سلسلے میں جو مشکلات پیش آئے اس پر صبر کیا جائے ایک بار امام شعفی شام کے بادار سے گزر رہے تھے وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک برف آلہ برف بیج رہا ہے اس زمانے میں نہ ریٹر تھے نہ بلکہ فیکٹری لیکن پہاڑ تھے جہاں سے لوگ برف لاتے تھے اور وہ مرادے میں لپیٹ کر اور اس وقت پتانی جوٹ جو ٹارٹ جو کہ مشرقی پاکستان اور منگلہ دیش اب وہاں سے بنتی تھی وہ وہاں پہنچی ہو نہ پہنچی ہو لیکن کسی نہ کسی طرح سے اس کی اقفادت کرتے تھے کپڑوں میں لپیٹ کی پگھلنے سے تو پہاڑ سے آتے آتے لیکن وہ دل بہت گرم تھا اور وہ بہت تیزی سے برف پگھل رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یہ لوگو رحم کرو مجھ پر میرا جو مال ہے اساسہ ہے وہ پگھل رہا ہے اور کوئی اس کا خریدار نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آج مجھے اس برف کا اس شسک کے اس اعلان پر اس صورت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ ہماری زندگی کا برف جو ہے پگھل رہا ہے اور اس کا کوئی خریدار نہیں ہے اور اگر خریدار نہیں ہے تو وہ کس کام کا ہم کیسے اپنی زندگی کے اس برف کو اس مطا کو جو پگھل رہی ہے کامیاب کریں تو یہ صورت بتاتی ہے کہ وَلَسْئِنَّ الَّذِينَ وَلَسْئِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُزْرِ إِلَّا الَّذِينَ هَارُمُوا عَمِلُ السَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ اور یہ اگر حقیقت ہے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سب لوگوں کو جکتے چہرے یہاں ہیں وہ امیگرینٹ کے چہرے ہیں ان میں کوئی افریکل امیریکل نہیں ہے جو یہاں لائے گئے تھے اور اس میں سے بھی تقریب النصف آبادی مسلمان تھے اور صاحب ایمان تھے اور یہاں آئے ہوں گے تو انہوں نے نمازیں بھی پڑھیں ہوں گی اللہ نے بھی دیئے ہوں گی ان کے آنکھوں سے آنسوں بھی ٹپتے ہوں گے اور جب انہوں نے محنت کی تو ان کا پسینہ بھی بہا جو اس سمین میں اس سمین کو جس نے سینراب کیا اس کی فصل جب اوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دعوت دے دی اجازت دے دی رخصت دے دی کہ ہم یہاں آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اس کا فائدہ یہ بھی ہے یہی دارہ اور اسنا اور اکنا اور اسلامی کالیج اور اسپیس ویورسٹی اور ایم سی سی اور اسلامی فاؤنڈیشن اور یہ اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے جنہیں تیس سال چالیس سال یہاں ہوئے ہیں یقین نہیں آتا اور یقین کیجئے کہ مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں جب سو کے اٹھوں گا تو میں گیا لگر میں ہوں گا یا دیوبند میں ہوں گا یا اپنے قصبہ میں بیٹے میں ہوں گا اور یہ سب ایک خواب ہے سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو یہاں بھیج کر ایک ایسے خواب کی تکمیل کرانی چاہتے ہیں کہ جو کہ چودہ سو سال ہی نہیں انسانیت کے ساتھ شروع ہوا حضرت عادم کے ساتھ شروع ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا پھر اسے خلافت ارض دی اور زمین و آسمان میں جتنی طاقتیں جتنی قوتیں ہیں ان کو تسخیر کر دیا اس کے بہمود کے لئے اور اس کو واقع دی کہ جو ایجاد کی ماں ہے ہم اس ملک میں ہیں جس میں آزادی ہے جس میں قانون ہے جس میں وسائل ہیں جس میں اپورچونٹیز ہیں ان کے وہ ہم کیسے استعمال کریں ہمارے پاس علم کی دولت ہے ہم سب ہی پڑھے لکھے ہیں اور اس دور میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جت میں اتنا بڑا علمی سرمایہ فکری سرمایہ اور مالی سرمایہ اور تدبیری سرمایہ جمع ہوا ہوں مسلمانوں کا جو یہاں جمع ہوا ہے شاید تاریخ انسانی میں اصل نہیں لیکن ہم اس تاریخ کے جو لمحہ ہے یہ تاریخ میں جو ہمیں مواقع دیے ہیں اس کو ہم کیسے استعمال کریں یہ اصل میں ہمارے سامنے چیلنج ہے میں جب لندن پہنچا نائن کی سکھ سکھ سکھری میں وہ پہلا رفضان آیا تو دل چاہا ترابی پڑھیں کوئی مسجد نہیں وہاں پہ ایک ملا تھا بے کر اس ٹیٹ پر تو ہم چند لوگ وہاں جب پہنچے تو وہ بند تھا اس پر دستک دی تو امام صاحب نکلے اور انہوں نے امام صاحب نے یہ کہا کہ یہ سنت ہے فرض ہے روضہ تم جاؤ آرام کرو بہرحال ہمارے ساتھ جو لوگ جو ماننے والے نہیں کہ انہیں دھکا دیا اور زبردستی ان سے امامت کرائی اور ترابی پڑھ لی آج وہ لندن ہے کہ وہاں کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں مساجد نہیں ہارورڈ میں میں سکھ سی سیوین میں آیا وہاں ایک چیپلین صاحب آئے انہوں نے کہا کہ کوئی صاحب انڈین ہے ان کا انتقال ہو گیا ہمیں نہیں معلوم کیا طریقہ ہو آپ مدد کریں تو میں نے کہا نام کیا ہے جب نام بتایا تو وہ ہندو تھے تو میں نے کہا کہ وہ ہندو ہیں میں مسلمان ہوں میں نہیں جانتا تو انہوں نے کہا وہ ایک ہی چیز ہیں دونوں چپلین تھے حالکہ لفندہ پروفیسر نہیں تھے تو